بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میخبان نہایت رہن والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدن علمہ اے ہمارے رب ہمارے علم اضافہ فرمہ مریم's 10th ورتے سٹوری کی ہم کمپریہنشن کر رہے ہیں آج کمپریہنشن سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ life کیا ہے what is life زندگی کیا ہے ہم پیدا ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں اس تھوڑے سے وقفے کو جو ہے وہ زندگی کہتے ہیں زندگی جو ہے وہ birthday celebrations کے لیے نہیں ہے اللہ نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے birthday celebration ہمارا تہوار بھی نہیں ہے ہمیں زندگی کا صحیح concept پتا ہونا چاہیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ تمہاری ازمائش کر رہے ہیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے اور وہ زبردست بخشنے والا ہے تو پیارے بچوں ہماری زندگی جب ہم جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں ہماری زندگی کے سال کم ہوتے جاتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اچھے عمل کر رہے ہیں اپنی جان فرطال کرنا چاہیے اسلام میں صرف دو ہی celebrations ہیں عید الازحہ اور عید الفطر تو ہم کئی دفعہ یہ جو ہماری celebrations نہیں ہیں ان کو celebrate کر کے اپنے ماں باپ کے لئے اپنے دوستوں کے لئے اپنے پیاروں کے لئے مشکل کا باعث بنتے ہیں جیسا کہ ہم نے اس story میں بھی دیکھا کہ خامخاکی لڑائی بھی دو دوستوں میں پیدا ہو گئی اور غلط فہمیاں بھی پیدا ہوتی ہیں تو ہم اسلام بہت ہی practical دین ہے سادہ دین ہے ہمیں اپنے دین ہی کی پیروی کرنی چاہیے علامہ اقبال نے فرمایا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر اگر ہم معزز رہنا چاہتے ہیں دنیا میں تو ہمیں قرآن کو پڑھنا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہوگا پیارے بچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑکا جا رہا ہوں اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب دوسری میری سنت تو پیارے بچوں اللہ کی کتاب کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی آج کا ہمارا سوال ہے میک سینٹینسز آخدہ فالوئنگ ورڈز آج ہم اپنی وکیبلری کو امپروف کریں گے تو ورڈز ہیں انٹرٹینمنٹ ہیپینیس ایکسائٹمنٹ ڈےڈریم اور گلٹ تو انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں تفریہ کو لطف اندوزی کو the action of providing are being provided with amusement or enjoyment کوئی بھی کام جس سے ہم لطف اندوز ہوتے ہوں ہمیں تفریہ مہیا کرتا ہوں وہ انٹرٹینمنٹ کہلاتا ہے جیسے کھانا کھانا دوستوں کے ساتھ چپن چپائی کھیلنا کارٹون دیکھنا سیر کو جانا یہ ساری چیزیں انٹرٹینمنٹ میں آتی ہیں برڈے پارٹی پروائیڈڈ انٹرٹینمنٹ جتنے بھی میمان آئے ان سب کے لیے برڈے پارٹی میں نے تفریہ مہیا کی اگر ہمارا ورڈ ہے happiness happiness کہتے ہیں خوشی کو تمانیت کو the state of being happy وہ حالت جس میں ہم خوش ہوں I wish you happiness میں آپ کی کوئش کرتا ہوں کہ آپ خوش رہیں یہ اس کا سینٹینس ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ happiness in Islam is an inner feeling یہ ایک اندرونی جذبہ ہے an inner power ایک اندرونی طاقت ہے a grace of Allah یہ اللہ کا فضل ہے heart felt peace and purity دل میں سکون ہوتا ہے اتمنان ہوتا ہے secrets of happiness in Islam remember Allah and seek his forgiveness اللہ کو یاد کریں اور اللہ کی اللہ سے معافی مانگیں love for others what you love for yourself ہمیشہ دوسروں کے لیے وہ ہی چاہیں جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں تو آپ کو صحیح سچی خوشی حاصل ہوگی excitement جوش اور جذبہ خروش جوش خروش a feeling of great enthusiasm and eagerness جب آپ خوشی اور جوش اور ولولہ ہوتا ہے آپ خوش ہوتے ہیں تو اس کو excitement کہتے ہیں آپ جاتے ہیں ساری دنیا آپ کے ساتھ خوشی میں شریف ہو جائے there was an air of excitement at the party جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ جاتے ہیں ساری آپ کی خوشی میں شریف ہو daydreaming دن میں خواب دیکھنا a series of pleasant thoughts that distracts one attention from the present بندہ اپنے حال سے بے خبر ہو جاتا ہے وہ خواب میں وہ چیزیں دیکھتا ہے اس کو daydreaming کہتے ہیں جیسے mariam was daydreaming تو ہمیں عمل کی دنیا میں آنے کے لیے daydreaming کی بجائے اچھے عمال کرنے چاہیے guilt کہتے ہیں احساس جرم کو جب آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے دل میں ایک چوبن اور کسی ایک ہوتی ہے اس کو guilt کہتے ہیں the fact of having committed a specified or implied offense or crime کوئی جرم کریں تو جو دل میں تنگی ہوتی ہے وہ guilt ہوتا ہے mariam felt sense of shame and guilt جب اس کی لڑائی ہو گئی اور اسے اصل reason پتا چلی کہ رضیہ کی امی بیمار تھیں تو اس کو احساس جرم ہوا تو پیارے بچوں یہ ہمارے پانچ words تھے ہم نے ان کی معنی دیکھے اور انہیں جملوں میں استعمال کیا امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں